السلام علیکم امید کرتا ہوں تمام احباب خیاریت سے ہوں گے انتہائی افسوس ناکبر آپ سے شیئر کر رہاں ملک پاکستان کے معلوم سناخان مصطفی ممتاز سناخان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار عیستوں سے نماز رکھا ہے ملک پاکستان کی عظیم شخصیت جن کی آواز میں ایک درد اور جذبہ تھا جب سر لگاتے تو لوگوں کو مدینے کی قلیوں تک لے جاتے ملک پاکستان کی عظیم شخصیت عظیم ماں کا عظیم بیٹا انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جناب خالد حسنین خالی صاحب اب ہم میں نہیں رہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ کا تعلق چکوال سے تھا اور چکوال سے ہی آپ نے شہرت حاصل کی اور پھر اس شہرت کا بول بالا نہ صرف پاکستان میں ہوا بلکہ پوری دنیا میں ہوا آپ کا پڑا ہوا کلام اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بے ٹھکانا ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے اس کلام سے اللہ تعالی نے آپ کو بہت چورت سے نوازا اسی کلام کا ایک شعر جو کی بڑا خالصہ بہت زیادہ پڑا کرتے تھے موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے چاہنے والوں کو ان کی موت پر رشک ہے ان کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے اور ان کے غم میں ہر آنکھ عشقبار ہے جہاں پر ان کے گھر والوں کو ان کے چلے جانے کا دکھ ہے وہی پر ان کے چاہنے والوں کو ان کے مدانوں کو اس خبر کا بہت دکھ ہوا ہے آپ فخر چکوال تھے بلکہ فخر پاکستان تھے اگر میں کہوں کہ انہوں نے ناد کے میدان میں اپنے آپ کا منوایا ہے تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا آپ ایک استاد سناکھانے مستقع تھے اور ملک بھر میں آپ کے بے شمار شاگرد بھی تھے کل نفسی ذائقہ تلموت کا قانون ہر ایک پر لگو ہے خاجہ غلام فرید فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونک پکھیاں دی کوئی چھٹ کے شیش محل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آوندہ کوئی کر کے مقصد حل چلیا کوئی پلیا نازتے نخریاں وچ کوئی ریت گرمتے تھل چلیا ایتھے ہر کوئی فرید مسافرے کوئی آج چلیا کوئی کال چلیا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبلہ خالد حسنین خالی صاحب کو جنت الفردوس میں آلہ مقام اتا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے ان کے عزیز و اقارب کو صبر جمیر اتا فرمائے آلہ مقام اتا فرمائے